بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کل پانچ شرائط پائی جائیں ان پانچ شرائط کا تذکرہ گزشتہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے آیا ان میں سے ایک شرط یہ بھی گزری کہ ان اموال پر زکاة اس وقت فرض ہوگی جب وہ نساب تک پہنچ جائیں اب نساب کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اگر کسی کی ملکیت میں سونا ہے صرف سونا خالص سونا اور اس کے علاوہ نہ چاندی ہے نہ نقدی ہے نہ سامان تجارت ہے اور کچھ بھی نہیں بلکہ صرف سونا ہے جیسے بعض مصدورات کو ان کی شادی کے موقع پہ سونا مل جاتا ہے بس وہ ان کے پاس ہوتا ہے تو اگر کسی کی ملکیت میں صرف سونا ہو تو اس کا نساب ساڑھے ساتھ تولہ ہے یعنی اگر وہ سونا ساڑھے ساتھ تولے تک پہنچتا ہے تب اس کی سالانہ ڈھائی فیصد زکاة نکالی جائے گی چاندی کا نساب وہ ساڑھے باون تولہ ہے اگر کسی کی ملکیت میں چاندی ہے تو وہ چاندی اگر ساڑھے باون تولے تک پہنچتی ہے تب اس پر ڈھائی فیصد زکاة نکالی جائے گی نقدی یعنی نقد رقم کا نساب کیا ہے نقد رقم اتنی ہو کہ جو ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو یعنی آپ بازار سے جا کے معلوم کریں کہ بھئی اس سال یعنی آج کی تاریخ میں ساڑھے باون تولے چاندی کے ریٹ کیا ہے مثال کے طور پر جیسے اس سال ایک لاکھ تین ہزار کے لگ بگ بتایا جا رہا ہے ایک لاکھ تین ہزار یہ ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت ہے تو اگر کسی کے پاس اتنی نقد رقم موجود ہے جو ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر ڈھائی فیصد زکاة نکالی جائے گی اسی طریقے سے اگر سامان تجارت کسی کے پاس ہے وہ سامان جو تجارت کی مقصد سے رکھا ہوا ہے جیسے موبائل ہیں کپڑے ہیں پرس ہیں ٹوپیاں ہیں قلم ہیں کوئی بھی چیز ہے سامان تجارت ہے تو سامان تجارت کا نصاب بھی ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت تک پہنچنا ہے اگر یہ آپ کا سامان تجارت اتنا ہے کہ وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس سامان تجارت پر بھی سالانہ ڈھائی فیصد زکاة نکالی جائے گی تو یہ چار اموال زکاة کا نصاب ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس کے پاس ان اموال میں سے جو بھی موجود ہو وہ اپنے نصاب کو پہلے متعین کرے معلوم کرے اور پھر اس کے بعد اس کی زکاة ادا کرنے کی فکر کرے الحمدللہ رب العالمین